اہم کردار ادا کرتی ہے ہر عورت کسی نہ کسی سطح پر مسائل کا سامنا کرتی ہے کراچی یونیورسٹی میں طلبہ کے مسائل کو کس طرح سے حل کیا جاتا ہے آئیے جانتے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ جو سٹرکچر بنایا گیا ہے وہ کافی اچھا ہے یعنی اندرسنج کے تری ٹائر لیول پر اس معاملے کو ریزولف کرنے کی بات کی جاتی ہے اور یہ سٹرکچر یونیورسٹیز میں کلیئے کرنا ایک کمپلشن ہے اقارڈنگ تو در لاؤ کے دپارٹمنٹل لیول پر فیکلٹی لیول پر اور پھر اس کے پاس یونیورسٹی کے ہائے لیول پر اس کو معاملے کو اٹھایا جائے یعنی اگر کوئی ایشو ہے تو پہلے لڑکوں ہاں اپنے دپارٹمنٹ کے ہیڈ کو سٹویڈ ڈیوائزر کو اس کو ریپورٹ کریں اور دپارٹمنٹل لیول پر اس معاملے کو ریزولف کیا جائے اگر یہ اس وقت سیٹسفیکشن نہیں ہو پا رہی ہے یا کیس سال نہیں ہوا ہے تو پھر اس کو مزید آگے بڑھایا جائے سب سے پہلے سٹویڈ ڈیوائزر کو بتانا چاہیے اور سٹویڈ ڈیوائزر کی ذمہ داری ہے کہ ہراشمنٹ کیسے کو دبائے نہیں ہر حال میں دپارٹمنٹ کے چیرمنٹ کو یہ بات ریپورٹ کی جائے دیکھیں ریپورٹ کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے ایک وربل ریپورٹنگ ہوتی ہے اور ایک ریپورٹنگ میں ہوتی وربل ریپورٹنگ کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی ہمیشہ جو بھی ہراشمنٹ کی کیس ہیں اس میں ریٹن اپلیکیشن دی جائے تب ہی پروسیجر آگے بڑھتا ہے دپارٹمنٹل لیول پہ سٹویڈنگ جب ریپورٹ کرتا ہے ریٹن میں تو پھر دپارٹمنٹ کے چیرمن انڈا اپلیکیشن ایک ہراشمنٹ کمیٹی کونسٹیچوٹ کرتا ہے اور اس ہراشمنٹ کمیٹی میں تین میمبرز ہوتے ہیں ایک فیمیر ایک چیرمن اور ایک سینئر ٹیچر اگر جس ٹیچر کے خلاف ریپورٹ آئی ہے وہ کمیٹی کا ممبر نہیں بن سکتا چاہے وہ چیرمن ہی کونہ ہو کوئی سینئر موسٹر ٹھیک ہے اور دپارٹمنٹل کمیٹی اس معاملے کو دیکھتی ہے اگر ان کے ریپورٹ سٹویڈنگ تب پھر یہاں سے کچھ چیچر چھوڑتا ہے کہ اگر سٹویڈنگ سیٹسفائیڈ ہے معاملہ اس ٹیچر کو بلا کہ اس کے ساتھ دسکس کیا جائے اگر معاملہ سٹ ہو جائے تو ٹھیک ہے منہ اس کو آگے بڑھائے جائے گا یہ دین لیبل پر چلا جائے گا اپنے فیکلٹی کے دین کے پاس جائے گا اور پھر وہاں سے مزید آئے گا اسی جیس طرح آگے کے جائے گا مجبوریوں میں فسی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھائے حیاباغتہ ہوا کی بیٹیاں جب اپنوں کا سہارا بننے حصول رسک کے لیے گھر سے باہر قدم نکالتی ہیں تو عزتوں کے محافظ ہی رہزن کیوں بن جاتے ہیں ایک ریال لائف ایگزامپل میں آپ کو دوں گی جو مجھے پتا چلی ان کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ ان کو جو ہے نا ایک صاحب نے ان کے جو ہے نا وہ ٹیچ کرنے کی کوشش یا کچھ دینے کے بھانے سے ٹھیک ہے میں پروفیشنل آرگنیزیشن کی بات بتا لی تو انہوں نے اس بات کو اگنور کرتے ہیں یہ سوچ کے کہ شاید کیا پتا میری میری مستندرسٹیننگ ایسا نہیں ہے کچھ بھی اچھے اس کے بات جو ہے انہوں نے اس بات کو جلنے دے ٹھیک ہے سیکنڈ ٹائم پہ یہ ہوا کہ انہوں نے جو ہے ان کو بلائیا اور بہقاعدہ انہیں جو ہے حق کیا اب جب یہ بات ہوئی نا تو پھر انہوں نے ان کو یہ ریالائز ہوئی بات کہ میرا جو پہلے تھا وہ میری غلط فہمی نہیں تھی وہ مستندرسٹیننگ نہیں تھی میری میں صحیح گیس کر لی تھی اور ہماری آگے جو خواتین ہوتی ہیں یہ بہت جانا ان کے اندر جانا ایک سپیشل سیلس ہوتا ہے جو اس طرح کے باقی کو بہت جلدی جج کر لیتی ہیں ٹھیک ہے اب انہوں نے اچھی بات یہ تھی اگنیزیشن کی کہ انہوں نے اس بات کو رپورٹ کیا اپنے جو امیڈیٹ باس تھے ان کو اور انہوں نے ایکشن لیا اور اس بندے کو فائر کر دیا صحافتی داروں میں خواتین کو حراسہ کیے جانے کی ہر خبر پر آنکھیں بند کر لی جاتی ہیں اپنی عزت کی حفاظت کے لیے کوئی خاتون صحافی آواز اٹھائے تو دبا دی جاتی ہے اس لیے بہت سی آوازیں تو اٹھتی ہی نہیں اس موضوع پر بھی بات کرنے کے لیے چار خواتین صحافی اور دو مر صحافیوں سے رابطہ کیا گیا مگر کسی نے بات نہیں کی دوہزر دسلوی حکومت پاکستان نے جو قانون پاس کیا ہے بیسی اس کا مقصد ہی ہے کہ کام کرنے کی جگہوں پر خواتین کو جو جنسی طور پر حراسہ کیا جاتا ہے اس کے حوالے سے خواتین کو کچھ اویرنیس دی گئی ہے کہ وہ سپیک اپ ہموشنا رہے ان کے ساتھ جو جنسی طور پر زیادتی کی جاتی ہے چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہو چاہے وہ وربلی ہو یا فیزیکل ہو یا ان کو منٹلی طور پر حراسہ کرنے کوشش کی جاتی ہے ان کے حوالے سے یہ قانون پاس کیا گیا ہے اور خواتین کو تحفوظ فراہم کیا گیا ہے حراسہ کیے جانے والی خواتین جسمانی ذہنی طور پر متاثر ہوتی ہیں اور پھر ان کے آس پاس موجود لوگ ان کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں اور ایسے معاشرہ متاثر ہوتا ہے تو ایسے صورتحال میں سائیکولوجسٹ کیا کردار ادا کرتے ہیں آئیے جانتے ہیں سیکشل حراسمنٹ ہر طبقے میں ہوتا ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کسی خاص کلاس کا اشیو ہے یہ کوپرل سیکٹر میں بھی ہو سکتا ہے یونویسٹی سکولوجز میں جو گھر میں خواتین کام کرتی ہیں ان کے امپلوئرز کے ذریعے بھی وہ بھی ایکسپیرینس اس چیز کو کر سکتی ہیں اور ظاہر ہے جتنی زیادہ پاورلیس پوزیشن میں عورت ہو کی اتنا زیادہ اس کے لئے مشکل ہوگا اس پر بات کرنا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ پاورفل پوزیشن میں ہے تو وہ بہت آرام سے بات کر سکتی لیکن ظاہر ہے اس میں تھوڑے سے ریسورسز آپ کے زیادہ ہوتے ہیں آپ کی جاب اپرٹینوٹیز بھی ہوتے رہتے ہیں آپ اتنا زیادہ شاید مجبور نہیں ہوتے جتنے کہ آپ اگر اسے گھر کی جو میں بتا رہی ہوں جو گھر میں اتنا تیل کرتی ہیں ان کے بعد سب سے کم پاور ہوتی ہے سب سے کم طاقت ہوتی ہے اور سب سے کم ذرائع ہوتے ہیں تو وہ اور بھی زیادہ مشکل ہو جاتے ہیں ان کے لئے بات کرنا لیکن ہوتا یہ ہے ہر جگہ پہ ہے جو پرائیٹ پریکٹس میں یا پری ٹریننگز میں ہم اس پہ جب بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہم اسی پہ بات کرتے ہیں کہ جتنے زیادہ کیسز ریپورٹ ہوں گے یا جتنی زیادہ اس پہ بات چیت ہوگی کم از کم ڈسکشن ہوگی اتنا زیادہ یہ اشیو اس میں ایک اوپن نیز آئے گی کیونکہ ہم جب بات چیت کرتے ہیں تو ہمیں حل بھی اس میں نظر آتے ہیں اگر اشیو کم دبا کے رکھیں گے جیسے سیکشل ہاراسمنٹ کے اشیو کو کیا جاتے ہیں آن طور پر تو اسی کی وجہ سے جو لوگ کو بہت کم معلومات ہے اس پر جتنا کھل کے کریں گے چاہے اس میں ڈسگریمنٹس ہوں چاہے تھوڑی سی کنفیوزن بھی ہو لیکن اس کو دور کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم اور زیادہ سے زیادہ بات کریں انفرمیشن ہو فورمز ہو ٹاک شوز ہو ڈسکشنز ہو کہ سیکشل ہاراسمنٹ کیا ہے کہاں پہ ہو رہی ہے کس طریقے سے ہو رہی ہے خواتین اس سے ایفیکٹ کیسے ہو رہی ہے ہماری پوری جو ایک ورک ہماری جو انڈسٹریز ہیں اس پہ کیا اس کا اصل ہو رہا ہے کیونکہ بہت زیادہ ہو رہا ہے میں انہیں اس طرح کی بھی کیسز دیکھیں کہ لٹکیاں جا رہی ہیں ٹھیک کام کر رہی ہیں لیکن حراسمنٹ کی وجہ سے وہ کام چھوڑ دیتی ہیں یا ان کی فیملیزم کو روک دیتی ہیں ان کو بتا چلتے ہیں کہ ان کو وہاں پہ تنگ کیا جا رہا ہے یا ان کے ساتھ جو ہے بہیویر ہے نامناصر قسم کا چل گئے تو فیملیزم کو روک دیتی ہیں تو ایک انٹیویجول پرسنالٹی بھی آپ کی ایفیکٹ ہوتی ہے آپ کی فیملی لائف بھی ایفیکٹ ہوتی ہے اور پوری سیسائیٹی بھی اس کا ایک اثر کرتا ہے کہ اچھا اس کے بارے میں کیا کیا جا سکتا ہے پہلا سٹیپ تو یہ ہوتا ہے کہ جو وہ ایموشنل لیول پر جو ڈسٹریس فیل کر رہے ہوتی ہیں اس کو باہر نکالنا تاکہ وہ بات کریں اپنی انسائیٹی کے بارے میں اپنی ڈپریشن کے بارے میں اپنی خطشات کے بارے میں اپنی اسپیرینس کے بارے میں تاکہ جو اندر یا اندر ایک بات ایک طرح سے دبی ہوئی ہے وہ نکل کے آئے اس کے بعد پھر ہم سوچتے ہیں کہ اچھا اب اس کی سلوشن کیا ہے کیا وہ رپورٹ کرنا چاہ رہی ہیں نہیں کرنا چاہ رہی ہیں اور چوئس ہمیشہ ہم کے پاس ہوتی ہے کلائنٹ کے پاس یا وہ اپنے آفیس کے حوالے سے ڈیل کرنا چاہ رہی ہیں کسی سے بات کرنا چاہ رہی ہیں یا وہ جوب چھوڑنا چاہ رہی ہیں یا وہ کوئی اس طرح کی سٹریکیجیز نہیں کر سکتی ہیں تاکہ وہ اس سچویشن کو اوائٹ کریں تیرانوے فیصد خواتین کو پاکستان میں حراسہ کیا جاتا ہے جس میں سے چون فیصد کام کی جگہوں پر ہے اور حیرانکن طور پر پیتیس فیصد اس میں سے بلکل خاموش رہتی ہیں پاکستان میں خواتین کے تحافظ کا قانون خواتین کے حقوق کے تحافظ کی زمانت ہے تو ڈر کر خاموش رہنے کے بجائے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں موسیقی 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 موسیقی